موسیقی مقاصد کے لیے دینی مدارس استعمال کرتے ہیں آمیر اس دفعہ کام ادھورا نہیں رہنا چاہیے سر پہلے کبھی رہا ہے جو اس پا رہے گا بیلڈان اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا کوشش کیا ملہ صاحب کو خود کچھ حملہ میں مروا کر وہ الزام ہم پر لگائے گا تاکہ ملہ صاحب کا قبیلہ ہمارا قلاب ہو جائے یہ حرکت آخر ہے کس کی غنصان یعنیتے اب یہ سوال مجھ سے کہیں سب کو پتا ہے کہ یہ کھیل دعوت خان کا ہے کانکشا اب دیکھنا باقی کیا کرتا ہے بے وقوف نہ بن کانکشا جو چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکا ہے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے کر دو اپنے لہوں سے گفارہ دا کانکشا کانکشا کا اصلی نام اللہ دتا والد محمد بخش ہے یہ شخص زلہ رحیم یار خان کے ایک گاؤں کا رہائشی تھا اور پچھلے دس سالوں سے پولیس کو مختلف کیسز میں مطلوب تھا اپنے علاقے کو چھوڑ کر یہ خطرناک ملزم ہمارے شہر میں آ بسا پہلے کچھ درباروں میں بھیس بدل کر چھپتا رہا اور بعد میں عامل بن کر اپنا دھندہ چلانے لگا گزشتہ تین چار سال میں اس نے اس شہر کے ضعیف العقیدہ لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا ایسپی صاحب یہ انکشاف آپ کو دس برس کے بعد ہوا کیا ہے شاید آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے لیکن ایسا ہے نہیں گزشتہ دنوں ہم نے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا چند وجوہات کے بنا پر ہم نے یہ خبر آپ لوگوں سے چھپائی وہ شخص کاکشا کے نزدیک تھا اور اس کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا کاکشا نے اسے فرار کرانے کی بھی کوشش کی لیکن پولیس کی بروقت کاروائی کی وجہ سے وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا گرفتار شدہ ملزم نے اپنے بیان میں ملزم کاکشا اور اس کے ساتھی امانت کی نشاندہی کی ان میں سے امانت زندہ گرفتار ہو گیا جبکہ ملزم کاکشا اور اس کا ایک ساتھی جسے نادو کے نام سے شناخت کیا گیا دوسرے زلے کا اشتہاری ملزم ہے یہ دونوں پولیس مقابلے میں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے سر بہت عرصے بعد پولیس نے اصلی مقابلہ کیا ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارا ایک جوان زخمی ہے اور ہاسپیٹل میں ایڈمیٹڈ ہے ان کے اور بھی ساتھی ہیں کیا نہیں یہ گینگ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے ہماری ٹیمز اس وقت اس علاقے میں یہ خوش خبری پھیلارہی ہیں کہ کاکشاہ مارا جا چکا ہے جبکہ اس کے تمام ساتھی یا تو گرفتار کر لیے گئے ہیں یا پھر مارے جا چکے ہیں آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ تینکیو اپنیت بیپی ہمیں کس چکر میں اس فراڈیے کے آگے فسا دیا ہے میرے تو سارے کمیٹی کے پیسے ہانہ حراب کا بچہ حضم کر گیا ہے میرے تو گار والے کو بھی پتہ نہیں کہہ رہا تھا بیزار میں سارے کام ہوئی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی کا زیور باچ گیا اس نے تو مروائی دیا تھا میں چپ کرو نہیں چپ کرو نہ تم مندی بیری تھی پہلے تو شاہ جی شاہ جی کی مالا جھپا کرتی تھی اب میری جان کا کیوں رو رہی ہو تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب کچھ ہے کیا مطلب ہے تیرا تو ہی تو کہا کرتی تھی کاکیشہ سارے مسئلے حل کر دے گا کیا کیا کرش میں بتایا کہتی تھی تم اس فرادیے کے بھول گی اب مجھ سے تین بکرو کے پیسے دلوائے اس کو مجھے تو لگتا ہے اس کا حصہ ہوتا تھا اس میں خبردار نہیں زبان سنبھال کے بات کرو تم لوگ پہلے خود اپنی نجایت خواہشات کے لیے اندھی ہو رہی تھی ہیں اور اب مجھ پہ انزام لگا رہی ہو میں کہتی دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے اور خبردار جو کبھی میرے گھر کا روح کیا تو خائے خائے کیا زمانہ آگیا واہ نالے چور نالے چتر ہمیں پتا چلی ہے تم نے اپنی نو کو بھی نہیں معاف کیا بکواس بند کرو اٹھو یہاں سے چلو نکلو یہاں سے کیوں اٹھے یہاں سے چلو نکلو دفع ہو جاؤں یہاں سے انایت بیگم کہتی تو یہ ٹھیک ہی ہے نہیں کہ تو تو ہی گئی تھی پھر انہیں خود اکل نہیں تھی نو کو بھی معاف نہیں کیا اللہ ماف کرے گا تمہارا دل صاف ہے نظمہ یہ آفیت قدائے یہاں سب کے لئے خیر ہی خیر ہے بس تم اپنا ماضی بھول جاؤ اور مستقبل کے لئے فکر کرو کاش کاش میں نے ابنے ماں باپ کی بات مان لی ہوتی بیٹی کب تک اپنے ماضی کا ماتبن کرو گی یہ سوچ تمہارے لئے نقصان دے تم شکر ادا کرو کہ یہاں پہنچ گئی ہو ناغی صاحب کی مجودگی میں تمہارا کوئی بھی یہاں کچھ بگاڑ نہیں سکے گا میڈم میرا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا میں نے خود اپنے ہاتھوں خود کو برباد کیا کاش میں نے جھوٹے سبنے نہ دیکھے ہوتے اور اپنی خواہشات کو لگام دی ہوتی تمہارا قصور نہیں ہے ہمارا معاشرہ ہی ایسے ہے میڈر کلاس فیملی کے لڑکیاں عمومن اپنی جائز خواہشات کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہیں کتنا روکا تھا ہمی نے مجھے کتنی بار منا کیا کہ یہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے لوٹ آو بیٹی یہ تمہیں دھوکہ دے گا لیکن میں میں تو پاگل ہو گئی تھی اس کے پیچھے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا نگمہ یہاں سب لڑکیوں کی کہانیاں ملتی جلتی ہیں ہر لڑکی کسی نہ کسی دھوکے کا شکار ہوئی ہے لیکن زندگی اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے میں نے اپنے پوڑے بائزد والدین کو عدالتوں میں رسوا کیا جس دن میں شکیل کے ساتھ عدالت جا رہی تھی میری ماں نے کیسے کیسے بین کیے بیٹی رک جا لیکن لیکن میں نے ہی رکی جس کے لئے میں نے اپنے ماں باگ کو چھوڑا اس شکس نے تیسرے ہی دن مجھے بس بس نگمہ بس فکر نہیں کرو اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بلکل فکر نہ کرو تم اس کا خیال رکھو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا بس یہاں سے آگے نہیں جانے کم نے رہا کی کی ہوئی ہے فکر کی کوئی بات نہیں ہے کمانڈر صاحب یہ بات نہیں ہے یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں ایجنسی والوں نے ار طرف جال پلائے ہوئے میں رسک نہیں لے سکتا تو اس کو ادھر ہی لے آو جو حکم کمانڈر صاحب شیر خان اس کا اشیاری سے پیچھے کرو اگر کوئی گڑبر محسوس ہو تو اس کو بی مار دو اور اس کو بھی جیسی آپ کو کوئی اگر اس خان اتنی آسانی سے تم لوگوں کے ہاتھ لگنے والا نہیں ہے بس پہلی بار ہیر بن کا کام شروع کیا پوری لاؤٹی پکڑی گئے اکیلے اکیلے مار کھانے کے چکرنے کھڑے گا کر دو اپنے لہو سے کفارادا اپنے لہو سے کفارادا چلو ٹھیک ہے دن دیکھ لو پھر کوئی چکر نہ دینا مجھے لیک ایسا چکر ایک بار میں نے کہہ دیا دن مطلب بات ختم اس کا مطلب ہے کہ اب اب تم کوئی رات بھر سے باہر نہیں گزار ہو گئے دیکھو تم پرین تم بیوی ہو میری تمہیں ہر چیز جاننے کا حق ہے لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا تم سے ابھی کچھ مجبوریاں ہیں پر انشاءاللہ تعالی چل دی تمہاری یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی پلیز آنا میں تمہاری بیوی ہوں اسے کچھ مت چھپا ہماری خوشیاں ہمارے غم آپ سب ایک ہیں اب ہمیں اپنی زندگی ایک ساتھ گزارنے ہیں پھرانی کیوں تم ابھی مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے ہو نہ تو مجھ اپنے آفس لے کے گئے تم نے مجھ دکھایا کہ تم کیا کرتے ہو میں نے تم سے کہا تھا میں سنبھال لیتی ہوں تمہارا آفس فرین ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے بس ایک دو چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے پر اب تو وہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ جلد ہی تمہیں آفس بھی دکھا دوں گا اور تم سبھالنے بھی لگو گی اسے واقعی؟ یا شاہلو اللہ کا لاک لاک شکر ہے تم نے مجھے کسی قابل تو سمجھا سب سے پہلے جا کے مار جی کو یہ خبر سناتے ہیں ہاں پر پہلے کھانا تو کھالو موسیقا 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 اچھا تو یہ تم ہو آمیر خان ہمارے دشتگرد بھائی ہم بھاگنوں کی طرح گندگی کے دھیروں میں اپنا لیے رزق تلاش کر رہے ہیں اور تم تم یہاں گل چھڑے اڑا رہے ہو اچھا تو یہاں گل چھڑے بہت خوش رہا تھا تمہارا ساتھ ہے کون یہ چلے اپنا گاہیڈن بے دوسری اور پودے بھی لاکھے رکھیں گے تاکہ اچھے لگے تم دوسری لڑکیوں سے پوچھو انہوں نے کھانا کھا لیا لگمہ دیکھ لیا تم نے یہاں پہ سب دکھی اور پریشان آتی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں معاشرے میں باعزت طور پر واپس لٹایا جائے ٹھیک میڈم آبا کی بہت عظیم لوگ ہیں یہ سب ناغی صاحب کی میربانگی ہیں وہ بہت خدا تر سوشل ورگر ہیں ان کی زندگی کا مقصد خلق خدا کی بھلائی ہے اور خصوصاً معاشرے کے ان دھدکارے ہوئے لوگوں کو اپنے پاؤں پر باعزت کھڑا کرنا ہے اللہ ان کا دونوں جہانوں میں بھلا کرے میں نے تمہارے کیس پر بہت غور کیا ہے اور کل ناغی صاحب سے مشورہ بھی کیا ہے کیونکہ وہ ہی فنڈنگ کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہاں کے اخراجات چلتے ہیں بہت نیک انسان ہے وہ دیکھو بیٹی تم چاہے ساری زندگی یہاں پہ رہو تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی لیکن تمہارے مسئلے کا حل یہ تو نہیں ہے نا ٹھیک کہتی ہے آپ لیکن میں کہاں جاؤں ہوں اس سوال پر بھی میں نے گوھر کیا ہے اور تمہارا باعزت زندگی کی طرف واپسی کا راستہ نکال ہے لیکن نگمہ اس کے لئے تمہارے تعاون کی اور ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے فرمائیے میڈم دیکھو نگمہ میں تمہیں اس خرات پر زندگی بسر کرنے کی نصیت کبھی نہیں کروں گی تم بیئے پاس ہو ہمارے ایک جانے والے ہیں جو بچیوں کو دس پندرہ روز کی تربیت دیتے ہیں اور اس تربیت کے بعد وہ ان کو بیرون ممالک نوگری کے لئے بھیجتے ہیں ہماری ہوسٹل کی پہلے بھی دس بارہ بچیاں انہی کی وجہ سے باہر گئے ہیں اور اب وہ اپنی اچھی خاصی گھریلو زندگی بسر کر رہی ہیں دیکھو نگمہ ہمیں پریکٹیکل ہو کر سوچنا چاہئے شکیر نے تمہیں برباد کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن تم تم بالکل ہمت نہ ہارو بلکل کوشش کرو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو میں تمہیں سلیم صاحب کے پاس بھیجوں گی وہاں تم دس پندرہ روز کا تربیتی کورس کروگی پھر تم نوکری کے لئے باہر جا سکوگی پہلے تمہارا ایک سال کا ویزا لگے گا اچھی نوکری ہوگی اچھی خاصی تنخواہ رہائش کھانا پینا سب ان کے ذمہ ہوگا پہلے بھی وہاں بچیاں ہیں تم ان کے ساتھ روگی ایک سال خوب میند کرنا پیسہ کمانا بیٹا پیسہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے سچ کہتی ہیں اور جب تم واپس آوگی تو یہاں تمہارے بہت سے منتظر ہوں گے والدین کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ نراز نہیں ہوتے تم وہاں پہنچ کر ان سے رابطہ کرنا معافی مانگنا میں بھی تمہاری مدد کروں گی سب مسائل حل ہو جائیں گے شکریہ میڈم آپ نے میرے متعلق کتنا سوچا دیکھو نگمہ میں نے جو بھی باتیں تم سے کی ہیں بس یہ خیال رہے کہ تم کسی سے ذکر نہ کرنا سو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی اور برے بھی اور تمہارا سارا خرچہ ناگی صاحب کریں گے میڈم میں انت کے احسانات کا بدلہ کیسے اتاروں گی؟ کوئی بات نہیں بٹا تم زندگی میں سیٹ ہو جاؤ اپنا گھر بسال ہو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں اپنی محنت کا سیلا مل گیا بس جو بھی میں نے باتیں کی ہیں تم نے ان پر عمل کرنا ہے پھر دیکھنا تمہارے زندگی کتنی بدل جاتی ہے تم میری فکر مت کرو نازتی میں تب تک مننا نہیں چاہتا جب تک میں ان دمام چونوں کی بل میں خسکینیں مار نہیں لیتا اور یقین کرو تب تک مجھے موت آئے گی بھی نہیں میں نے بہت عرصے بعد چممو کو دیکھا ہے ناگی کے گھر پر چممو کون ہے؟ بہت گھٹیا انسان ہے ناگی کے پاس اسی قسم کے لوگ آتے ہیں تم نہیں جانتے آمیر ان کے کون کون سے گھنونیں دھندے ہیں یہ لوگ افیت قطع میں پناہ دینے والی بے سہارہ لڑکیوں کو سہارہ دیکھا پھر ان سے گھنونیں دھندے کراتے ہیں بڑے ایک گھٹیا لوگ ہیں ماضی میں چممو اور ناکی یہ دھندہ مل کر کرتے تھے اور آج کل جو اخباروں میں یہ خبریں دوبارہ آنی شروع ہو گئی ہیں مجھے لگتا کہ ناکی نے یہ دوبارہ سے شروع کر دیا نازدی تمہاری اور میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے ایسے تمام کھٹیا لوگوں کی تباہی اور اگر کوئی بھی آنے والی تباہی ہماری وجہ سے رک جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جب آپ کی وجہ سے کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس تباہی کے بعد کا پچھتاوہ کسی جان لے وہاں مر سے کم نہیں ہوتا آمیر میں بھی تمہاری راستے کی مسافر ہوں اور جلدی تمہیں اس بات کا حقین آجائے گا نازدی ذرا سنبل کے بار بار چھوٹ کھانے کے بعد ناکی ایک سخمی سام بن چکا ہے کبھی پیٹا سکتا ہے میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں نازدی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ناکی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں جیسے ہی موقع ملے گا نا اپنا کام دکھا دے گا وہ پھر میں چاہتا ہوں کہ اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہم اسے اس کے راتوں سمیت چار نم رسید کرتے ہیں ایسا ہی ہوگا اللہ ہماری مدد کریں گے آمین اچھا اب میں چلتا ہوں ویسے بھی مجھے اب زیادہ وقت گھر پہ گزارنا چاہیے اور اگلے دو تین دنوں میں اپنا بزنس شو کرنے کے لئے مجھے ایک آفیس کی ضرورت بھی پڑے گی خیریہ تو ہے نا وہ فرین صرا میں رات رات پر گھر نہیں آتا نا تو پوچھتی ہے بیسے تو اس کا حق ہے پوچھنا بھی اور میرا بزنس جاننا بھی ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں چلو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی کر دو اپنے لہو سے کفارا دار کفارا دار موسیقی ارے حفظ الخان میرے دوست کیسے ہو بھائی اسلام علیکم سر والیکم سلام کیسے ہو الحمدللہ سر آپ سنوائے کیسے ہیں گوڈ حفظ الخان تمہاری قربانی اور بہادری رائے گاں نہیں جائے گی تم لوگ جو اس ملک کے لئے اور اس قبیلے کے لئے کر رہے ہو اس کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ تو میں تمہارا ضرور عجر ملے گا ہم نے کیا کرنا ہے سر یہ سب تو آپ کی قربانیوں کا سل ہے اور ویسے بھی آپ کا زخمی ہونے کا خبر سن کر ہم تو پریشان ہو گیا تھا ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آرمی والے ہیں بس ان چیزوں کے عادی ہیں دیکھیں سر آپ لوگوں کا سلامتی کی وجہ سے اس ملک کا سلامتی قائم ہے ٹھیک کہہ رہے ہوں تم لیکن افضل خان ہمارے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری تم لوگوں کی بھی ہے دیکھو تمہارا قبیلہ اور تم لوگ خوددار انسان ہو نہ ڈار ہو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یہ بھیڑیے تم لوگوں کے گھروں میں کیسے گز گئیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے اندر کا خطار ہے سر ہم لوگوں کا تو اپنے ایک تاریخ ہے اپنی روایات ہے ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا یہ تو ملک صاحب جیسے لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے ہوئے تم تو گھومتے رہتے ہو نا کوئی خبر ملی خبر ہے سر پکا خبر ہے اس ملک صاحب کو بہت سمجھتے ہوئے غوث خان نے مروا دیئے ہیں اور اگر مجھے وہ کئی ملے نا تو میں تو اس کا شکریہ ادا کروں عظم اللہ صاحب جیسے بندے کو مری جانا چاہیے تم اتنے غصے میں کیوں نظر آ رہے ہو سر کیا بتاؤں آپ کو ہم قبائلی لوگ اپنے علماء کرام کا بہت اترام کرتا تھا ان علماء کرام نے ہمیں اچھا انسان بنایا ہمیں اچھا مسلمان بننا سکھایا ہمارا کردار بنایا لیکن افسوس کہ پچھلا کچھ عرصہ سے کچھ لوگ مذہب کا چادر اوڑ کر ہمارے سروں پر مسلط ہو گئے اور یہ انہی منافقوں کی وجہ سے یہ سارا حالات ہو گئے ارے ویلڈن کافی سمجھدار ہو گئے کافی باتیں سمجھ گئے ہو سر یہ لوگ ان دیشتگردوں کو مذہب کے نام پہ استعمال کرتے ہیں چہاد کو فساد بنا کر پیڑا غر کر کے رکھ دیئے ارے چھوڑو ان باتوں کو ہم کونسا سیاستدان ہیں ہم آرمی والے ہیں ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہمارا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو تم سے میں نے ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں کوئی پیش قدمی ہوئی ہاں جی سر وہاں ڈے پہ بات ہو رہا تھا موسیقی 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 ایکسیلنٹ گوڈ دیکھو تمہیں اب نظر رکھنی پڑے گی سمجھے اور ہاں وہ ٹرک کا نمبر نوٹ کر لینا جاد سے اچھ ٹھیک ہے سر اچھا آپ آہ میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم ایک بہادر آدمی ہوں نہ دارو مجھے تمہارے بارے میں کافی فکر رہتی ہے اپنا خیال لکھا کرو آپ بے فکر رہے ہیں سر عبدالخان اپنا مشن پورا نے سے پہلے نہیں مرے گا اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ حافظ اسلام علیکم تم یہاں کیا کر رہے ہیں ہاں بہ کیوں مجھے یہاں نہیں ہونا چاہے تھا کیا نہیں کسی کوئی بات نہیں ہے سننے میں آیا تھا کہ تم غائب ہو گئے کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ شاید ایجنسی والے اٹھا کر لے گئے ہیں لے جاتے ہیں لیکن ہم بھی تمہارے دوست ہیں عمر اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں ہوں اچھا آپ اب ساری باتیں یہاں کھڑے ہوگئے کہ نہیں یا کہیں بیٹھ بھی سکتے ہیں نہیں ہاں بیٹھ بھی سکتے ہیں پھر موسیٰ خان دراصل بات یہ ہے یار کہ مانتا ہوں کہ تم نہ اور میں نے تہشت کرتی کی ترقیت ایک ساتھ حاصل کی ہے ایک ہی کیمپ میں تھے ہم لیکن وہ میرا ماضی ہے اور وہ زندگی میں چھوڑ چکا ہوں مبارک ہو میرے دوست مبارک ہو شاید تمہیں اس بات کا علم ہے کہ مسلم خان بھی مارا گیا ہے اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ غوث خان نے مارا اسے لیکن سہارا ملبا آرمی پر ڈال دیا ہے غوث خان پر مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا نائے میں کچھ بھی جاننا چاہتا ہوں تم سے کہا نا جو زندگی چھوڑ چکا ہوں اس طرف پر لٹھ کے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں آمیر میری بات سمجھنے کی کوشش کرو میں بھی تمہاری رستے کا مسافر ہوں حالات نے مجھے دہشتگردی کا حصہ بنا ڈالا لیکن جب مجھے اصلیت کا پسا چلا میں وہاں سے نکل آیا میرے لئے وہاں پر کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا اس شہر میں میں مذہوری کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کھیچ رہا ہوں جان کر خوشی ہوئی ایسے بھی یہ زندگی اس زندگی سے کئی بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں آمیر لیکن یہ بھی تو زیادتی ہے نا ہم برائی سے اچھائی کی طرف اکٹھے آئے ہیں ہمیں تو اچھرے کا ساتھ دینا چاہیے نا جب ہم برے کام اکٹھے کرتے تھے اچھرے کا ساتھ دیتے تھے آج ہم اچھے کام کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اچھرے کا ساتھ دینا چاہیے نا تم کہنا کیا چاہ رہے ہو دیکھو دوست تم جب سے شہر میں آئے ہو تمہارے حالات بدل گئے ہیں تمہارا رہن سین بدل گیا ہے تمہارے چال چلن سے اندازہ لگا سکتا ہوں میں دیکھو یار تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میں تو بس ایک آفیس میں کام کرتا ہوں یہ اس طرح کی کپڑے یہ سب کچھ پہننا پڑتا ہے کرائی کے گھر میں رہتا ہوں آمیر بھئی ہم مل کے رہ سکتے ہیں ہمیں اچھرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ویسے بھی یہ شہر میرے لئے بلکل اجنبی ہے اور میرے پاس تو کھانے کے لئے پیسے بھی نہیں ہوتے دیکھو موسا میری طرح تمہارا ماضی بھی مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو ساتھ نہیں رہنا چاہیے پولیس کو ہم دونوں کی تلاش ہے کیا چاہتے ہوں اکٹھے ہی پکڑے جائیں ہم برے وقت کے ساتھ ہی ہیں آمیر ہم نے مل کر دہشتگردی کی ہے تم سے کہا ہے نا موسا ماضی کی کوئی بھی بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بھول چکا ہوں سب مطلب بھول چکا ہوں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں دوست ماضی کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے یاد ہے نا استاجی کہا کرتے تھے کہ مجاہدین کی زندگی موت کا ساتھ ہوتا ہے اس جہان کی زندگی اس جہان تک ہوتی ہے میرے گال سے موسا آپ مجھے چلنا چاہیے ہاں کوشش کروں گا تمہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تمہارا شکریہ دوست ہے اگر تم مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو اس میں زبردست ہی کوئی نہیں ہے لیکن اگر تم اپنا فون نمبر دے دو کہیں کام آ سکتا ہے لو فون دو اپنا یہ لو اب تمہارے فون میں میرا نمبر ہے اور میرے پاس تمہارا شکریہ آمبر یہ کچھ پیسے ہیں یہ رکھو نائب اس کی ضرورت نہیں ہے دوست سرک لو موسا دیکھو میں اپنی اوقات کے مطابق تمہاری مدد تو کری سکتا ہوں بس ایک درخواست ہے کوشش کرنا کہ مجھ سے رابطہ نہ کرو میں ماضی سے چھوڑی کسی بھی چیز سے رابطہ رکھنا نہیں چاہتا ہوں میں ہی درداؤں تمہیں میری بان سمجھ میں آگئے ہوگی دوبارہ اس طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں ہمارا شکریہ میرا مقصد تمہیں ہرکیس پرشان کرنا نہیں تھا اگر تمہاری وجہ سے مجھے کوئی نوک نہیں مل جائے تو میرا احسان من دوں کوشش کروں گا چھا لو اتنی آسانی سے یہ دوستی ختم میں ہوں میں ہوں سکتی میرے بغوست کیا خبر ہے گا کمانڈر صاحب آپ انہیں دیہادوں میں تمہارا بہت بڑا دیشت ہوگا تمہارا خلاف کوئی بھی کل کر بات نہیں کرے گا آگر داؤد خان نے اپنا موہین جاری رکھا تو معاملہ بگڑ جائے گا میں معاملے کو بگڑنے نہیں دے گا کل جا کسی نے دیکھاتا نہیں تجھے نہیں جی چاہتا ابھی نکلیں گے ٹھیک ہے کمانڈر صاحب ناجہ خان اور ہمارے دوسرے ساتھی تاجک مجاہدین کی طرف کے لئے تم اس طرف نکلو تم میرے ساتھ آ ٹھیک ہے کمانڈر صاحب کر دو اپنے لہو سے کفارہ لہو سے کفارہ دار ارسل اس بندے کا بھی کچھ نہیں پتا چلا جس کی مدد سے اس کی ماں یہاں سے بھاگی تھی دوستی رکھو صرف دوستی اس سے آگے نہیں لیکن اب یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا تمام سیاسی جماعتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ سب مل کر ان کے اقلاع پہ کھنے گا کر دو اپنے لہو سے کفارہ مل کر دوستی